پاکستان تحریک انصاف کی پوری اقتصادی ٹیم کوئی تو کہلیں صفر پہ اوٹ ہو گیا کوئی رن اوٹ ہو گیا اور کچھ ایسے تھے کہ جو شاید کھیلنے سے آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے آپ کو انفٹ قرار دے دیا ریٹائیڈ ہٹ بانسر لگ گیا کسی کو ہوا کیا کہ اس آٹھ دس ماہ کے اندر جو چیزیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیے بڑے اہداف رکھے تھے ابجیکٹیوز رکھے تھے کہ ہم آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لگ نواز ان دونوں کی ناہلی اور کرپشن اور لوٹ مار کے سبب یہ جو کچھ پاکستان کا نقصان ہوا ہے ہم نے آنا ہے تو ٹیکس ریونیو آنا شروع ہو جائے گا پاکستان سے باہر جتنا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں آکے سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں گے جو پاکستان کا نظام ہے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد بھال ہوگا تو اقتصادی ترقی شروع ہو جائے گی نئی جوب کرییشن ہوگی کرپشن اور ختم ہوگی گورنس بہتر ہوگی تو اس سے بھی سسٹم سٹیم لائن ہونا شروع ہو جائے گا ہوا ایکچولی یہ ہے کہ دس ماہ کے عداد و شمار اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو بہت سے لوگوں کو جو بڑے امپورٹنٹ آفیسز ہیں پاورفول انسٹیوشنز ہیں ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوگی جس میں خود پرائم نیسٹر اور پاکستان بھی شامل ہیں کیونکہ ایکچول پرفارمنس جو تھی وہ ایک نائٹ میر سیناریو پیش کر رہی ہے دس ماہ کے اندر پانچ سو عرب روپے فائیو ہنڈرڈ بلین روپیز اس کا ٹیکس ریونیو کا شارٹ فال ہو چکا ہے اور بزاتے خود اس کے اوپر اگر ایک پاناما طرز کی جی آئی ٹی بنائی جائے کہ یہ پانچ سو عرب روپے کہاں گئے تھے تو بہت سے لوگوں کو اڈیالا جیل شاید پاکستان تحریک انصاف خود گاڑی دے کر بھیجے گی کہ ان کو اڈیالا چھوڑاؤ کیونکہ it's a massive loss کوئی logical reason نہیں ہے کیوں لاؤس ہوا پانچ سو عرب کہاں گئے اور کوئی ڈیٹھ سو عرب کے ٹیکس ری فانڈز ایکسپورٹرز کے روکے ہوئے ایک ایسی صورتحال میں جب ہم نے چھتیس فیصد روپے کو ڈی ویلیو اس لیے کیا تھا کہ برامدات بڑھ جائیں تو ڈیٹھ سو عرب کے ٹیکس ری فانڈز روکے ہوئے ہیں وہ سارا کوشش جو ڈی ویلیویشن کر کے کی گئی تھی فائدہ پہنچانے کے لیے بیڑا گھر کر لیا اس کا اور ایکسپورٹ کا کیا ہوا صفر اشاریہ ایک فیصد دس ماہ میں صفر اشاریہ ایک فیصد مہنگائی ثری ٹائمز ایٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ لارج سکیل منفیکسرنگ جہاں پر ایک کروڑ نئی جابز دینی تھی نیگٹیو ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ نیگٹیو منفی دو شاید یہ چار فیصد ایکانومی کی گروت کی بات تو آپ نے سنی ہوگی کانٹریکشن سکڑ جائے ایکانومی یہ شاید بہت ہی دنیا کے کچھ ممالک تجربہ کرتے ہیں پاکستان میں دس ماہ میں وہ بھی ہوا پاکستان کی ایکانومی کوئی سوہ تین سو ارب ڈالر سے کانٹریک کر کے شرنک کر کے دو سو سی ارب ڈالر پر آگئی اور وہ تمام لوگ جو اس وقت عدوں پر موجود تھے یہ ان کی ناہلی کے سبب ہوا اب اس کا بلیم ڈالیں کہ یہ عہدے دار ڈار کا تھا یہ عہدے دار شہباز شریف کا تھا یہ عہدے دار نواز شریف کا تھا دس ماہ پہلے بھی پتا تھا دس ماہ بعد بھی وہی بات تھی پہلے دن بھی کہتے ان کو گھر جاؤ پہلے دن بھی گھر چلے جاتے پہلے دن ٹرانسفر کر دیتے پہلے دن بھی ٹرانسفر ہو جاتی نہیں کیا اب موجودہ پاکستان تحریک انصاف وہ ہے کہ جس کے اندر عہد عالقلیدی عوضوں پر موجود شخصیات کی اکثریت کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں رزاق دعوت صاحب پہلے بھی پی ٹی آئی نہیں تھے اب بھی پی ٹی آئی نہیں ہے حفیظ شیخ صاحب وہ جنرل پرویز مشرف تھے پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئے پھر وہ پاکستان مسلملی کاف بھی درمیان میں سینیٹر ان کے ٹکٹ پہ بھی بنے اب وہ پاکستان تحریک انصاف میں آگئے ان کے وزارت خزانہ چلا رہے ہیں شبر زیدی صاحب معروف وہ اپنی اے اے اف فرگوسن کی وجہ سے بڑی نامی گرامی شخصیت ہے پرائیس وارٹر اور سکوپرز کے پارٹنرشپ ہے ان کے پاس پاکستان میں وہ آج ایف بی آر کے چین میں بن گیا ہو سکتا ہے کہ الیویٹ کرتے ان کو منسٹر آف سٹیٹ کا سٹیٹس دے دیں کیونکہ بڑے آدمی ہیں اگر وہ ٹیکس پالیسیز وغیرہ کو کچھ کرنا ہے تو ان کو الیویٹ بھی کرنا پڑ جائے گا پھر دو ساشے کبان جن کے پاس انفرمیشن کا چارج آیا وہ تین چار پارٹیوں سے گھومتی ہوئی وہ اس وقت ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کی باقی لمبی لسٹ ہے اگر میں گناتا جاؤں تو شاید پورا میرا پروگرام ہی اسی میں سے نکل جائے لیکن یہ صورتحال میں آج پاکستان ایک دورہائے کے اوپر کھڑا ہے ایک ایسی سیاسی جماعت جو نوجوانوں کو ہوپ دے کر یقین دلا کر لائی تھی کہ ہم آئیں گے تو تبدیلی آئے گی نیا پاکستان بنے گا دس ماہ کے بعد وہ اپنی پوری پارٹی کی ایک سرجیکل اپریشن کر رہی ہے اس لیے they have failed to perform they have failed to deliver جو خواب دکھائے تھے وہ پورے نہیں کرتا